اہلا سلاتین بائیسوں باب اور تین برس وہ ایسے ہی رہے اور اسرائیل اور ارام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی اور تیسرے سال یہودہ کا بادشاہ یہو سفت شاہ اسرائیل کے ہاں آیا اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا تم کو معلوم ہے کہ رامات جلاد ہمارا ہے پر ہم خاموش ہیں اور شاہ آرام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے پھر اس نے یہو سفت سے کہا کیا تُو میرے ساتھ رامات جلاد سے لڑنے چلے گا یہو سفت نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا میں ایسا ہوں جیسا تُو میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے اور یہو سفت نے شاہ اسرائیل سے کہا ذرا آج خداون کی مرضی بھی تو دریافت کر لے تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو قریب چار سو آدمی تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا میں رامات جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں انہوں نے کہا جا کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا لیکن یہو سفت نے کہا کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے تاکہ ہم اس سے پوچھیں شاہ اسرائیل نے یہو سفت سے کہا کہ ایک شخص ایملہ کا بیٹا مکایا ہے تو سہی جس کے ذریعہ سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشنگوئی کرتا ہے یہو سفت نے کہا بادشاہ ایسا نہ کہے تب شاہ اسرائیل نے ایک سردار کو بلا کر کہا کہ ایملہ کے بیٹے مکایا کو جلد لیا اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہو سفت سامریہ کے پھاتک کے سامنے ایک کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے اور سب نبی ان کے حضور پیشنگوئی کر رہے تھے اور کنانہ کے بیٹے صدقیہ نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو ان سے ارامیوں کو مارے گا جب تک وہ نابود نہ ہو جائیں اور سب نبیوں نے یہی پیشنگوئی کی اور کہا کہ رامات جلات پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا اور اس کاسب نے جو مکایہ کو بلانے گیا تھا اس سے کہا دیکھ سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تُو خوشخبری ہی دینا مکایہ نے کہا خداوند کی حیات کی قسم جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہی کہوں گا سو جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا مکایہ ہم رامات جلات سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں اس نے جواب دیا جا اور کامیاب ہو کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا بادشاہ نے اس سے کہا میں کتنی مرتبہ تجھے قسم دے کر کہوں کہ تُو خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ مجھ کو نہ بتائے تب اس نے کہا میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو پہاڑوں پر پراغندہ دیکھا اور خداوند نے فرمایا کہ ان کا کوئی مالک نہیں سو وہ اپنے اپنے گھر سلامت لوٹ جائیں تب شاہ اسرائیل نے یہو سفت سے کہا کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشنگوئی کرے گا تب اس نے کہا اچھا تو خداوند کے سخن کو سن لے میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے داہنے اور بائیں کھڑا ہے اور خداوند نے فرمایا کون اخیب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں کھیت آئے تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا میں اسے بہکاؤں گی خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی اس نے کہا تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی روانہ ہو جا اور ایسا ہی کر سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے اور خداوند نے تیرے ہاتھ میں بدی کا حکم دیا ہے تب کہ نانا کا بیٹا صد کیا نزدیک آیا اور اس نے مکایا کے گال پر تھپڑ مار کر کہا خداوند کی روح تجھ سے بات کرنے کو کس راہ سے ہو کر مجھ میں سے گئی مکایا نے کہا یہ تو اسی دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی ایک کوٹڑی میں گھسے گا تاکہ چھپ جائے اور شاہی اسرائیل نے کہا مکایا کو لے کر اس کے شہر نازم آمون اور یواز شہزادہ کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانہ میں ڈال دو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں تب مکایا نے کہا اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا پھر اس نے کہا اے لوگو تم سب کے سب سن لو سو شاہِ اسرائیل اور شاہِ یہودہ یہوسفت نے رمات جلات پر چڑھائی کی اور شاہِ اسرائیل نے یہوسفت سے کہا میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا پر تُو اپنا لباس پہنے رہے سو شاہِ اسرائیل اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں گیا اُدھر شاہِ ارام اُدھر شاہِ ارام نے اپنے رتھوں کے بتیسوں سرداروں کو حکم دیا کہ کسی چھوٹے یا بڑے سے نہ لڑنا سوائے شاہِ اسرائیل کے سو جب رتھوں کے سرداروں نے یہوسفت کو دیکھا تو کہا کہ ضرور شاہِ اسرائیل یہی ہے اور وہ اس سے لڑنے کو مڑے تب یہوسفت چلاہ اٹھا جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہِ اسرائیل نہیں تو وہ اس کا پیچھا کرنے سے لوٹ گئے اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہِ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا کہ باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں اور اس دن بڑے گھمسان کا رن پڑا اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رتھ ہی میں رامیوں کے مقابل سنبھالے رکھا اور خون اس کے زخم سے بہ کر رتھ کے پائیدان میں بھر گیا اور آفتاب غروب ہوتے ہوئے لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر اور ہر ایک آدمی اپنے ملک کو جائے سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریہ میں پہنچایا گیا اور انہوں نے بادشاہ کو سامریہ میں دفن کیا اور اس رتھ کو سامریہ کے تالاب میں دھویا سامریہ 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 کرتے اور بخور جلاتے تھے اور یہ سفت نے شاہ اسرائیل سے سلا کی اور یہ سفت کی باقی باتیں اور اس کی قوت جو اس نے دکھائی اور اس کے جنگ کرنے کی کیفیت سو کیا وہ یہودہ کے باتشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور اس نے باقی لوتھیوں کو جو اس کے باپ آسا کے اہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا اور ادوم میں کوئی باتشاہ نہ تھا بلکہ ایک نائب حکومت کرتا تھا اور یہو سفت نے ترسیس کے جہاز بنائے تاکہ اوفیر کو سونے کے لئے جائیں پر وہ گئے نہیں کیونکہ وہ ایسون جابر ہی میں ٹوٹ گئے تب اخیب کے بیٹے اخزیہ نے یہو سفت سے کہا اپنے خادموں کے ساتھ میرے خادموں کو بھی جہازوں میں جانے دے پر یہو سفت راضی نہ ہوا اور یہو سفت اپنے باپ دعوت کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا یہو رام اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور اخیب کا بیٹا اخزیہ شاہ یہودہ یہو سفت کے سترمیں سال سے سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے اسرائیل پر دو برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یرو وام کی راہ پر چلا جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا